لہذا ایمان کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات بتلا دیئے اللہ پر ایمان رسول پر ایمان کتاب پر ایمان ایمان مجمل ایمان مفصل کتاب پر ایمان رسولوں پر ایمان یہ بتلا دیئے اور اسلام کے حوالے سے نماز رضا حج زکاة کا بتلا ہے احسان کے حوالے سے یعنی عامال میں اخلاص پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہم ہمیشہ اکثر اگزامنیشن حال میں ہوتے ہیں ہمارا امتحان چل رہا ہوتا ہے چاہے ہم چل رہے ہیں ہوں نظروں کی حفاظت دکان پر ہوں تو مال کی حفاظت ترازو کی حفاظت زوبان کی حفاظت آپ لٹرین جا رہے ہیں آتے جاتے سننا طریقہ آپ نے استعمال کی آپ کو اللہ عجر دے گا آپ سوتے ہیں سننا طریقہ استعمال کرو اللہ آپ کو عجر دے گا عقائد عبادات معاشرت معیشت اخلاق سیاست حکومت سب کو قرآن ودیس کے ڈھانچے میں ڈالو ایک مکان آپ بناتے ہیں اس کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے پھر انٹیں پھر انٹیں پھر انٹیں پھر انٹیں پھر چھت تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عقائد ہیں عقائد یہ ڈی پی سی بنیاد اس کے اوپر انٹیں عبادات کی اس کے اوپر انٹیں معاشرت کی اس کے اوپر انٹیں معیشت کی اس کے اوپر انٹیں اخلاق کی یعنی سبر کی اور اس کے اوپر چھت خلافت کی پھر اس کو جو ٹڑی نگا سے دیکھے گا اس کے ساتھ جہاد ہوگا چھت ہے نہیں بیلڈنگ ہے نہیں کلائشن کوف اٹھایا ہوا ہے ہم کو اسلام چاہیے جی اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے میند کی ضرورت ہے تو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اخلاص سے عباد کرو احسان حدیث میں ہے قرآن میں ہے تسکیہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ نبی کا کام ہے قرآن کا درس حدیث کا درس حکمہ تو پھر تسکیہ کیا چیز ہے جب ایمان اور اسلام آگیا تو احسان کیا چیز ہے تو تسکیہ اور احسان جس کو بزرگ تصوف کہتے ہیں تصوف شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہیں ان کی تعریف کی ہے اپنی کتاؤں میں تفصیل سے اس پر میں نے لکھا ہے تو تصوف جو متکلمین فلاسفہ ہے ان کی شدید مخالفت ہے وَمَا الْقَلْبُ وَلِلْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَاهُنَا وَمَا إِلَاهُنَا إِلَّا فِي الْقَنِيصَتِي وہ غلط لوگت ہے انہیں تصوف کو بدنام کیا ہے وہ الگ چیز ہے تو آپ مدارج السالقین دیکھیں سبحان اللہ تو جس کو آپ ہم تسکیہ بولتے ہیں احسان بولتے ہیں بزرگ اس کو تصوف بولتے ہیں تصوف کے نام پر مریدی کے نام پر ننانوے فیدت شرک بدت بے پردگی اور کاروبار چل رہا ہے اس لئے نام سنتے ہی غصہ آجاتا ہے اللہ ہم سب کو شرک سے بدت سے گناہ سے محفوظ فرمائیں